آئیے سٹاک اپ فوکس میں ہے وہ نئے زمانے کا پی ٹی ایم جا سٹاک میں بھرپور ایکشن ہے ویکنڈ پر ایک کا ان کی اے جی ایم ہوئی اور اے جی ایم میں بہت سارے مدد تھے اور ان میں کافی کچھ خاص باتیں منجمنٹ نے کہی اچھے بزار میں گرتا ہے خراب بزار میں مجبوط رہتا ہے ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے لیکن آج مجبوطی کی وجہ یہی ہے کہ ان کی اے جی ایم میں کافی کچھ اچھا کہا ہے ویجے شکر شرما صاحب نے اور ساتھ ہی ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی رینیو ہو گیا ایم ڈی کے طور پر سی او کے طور پر پر پھر سے وہ پداسین ہو گئے تیار ہے ارمان ہمارے ساتھ بتانے کے لیے ساری کی ساری ڈیٹیلز all is well سب سے important چیز جو انہوں نے کہی وہ profitability پر کہی کہ ستمبر 2023 تک ہم operating level پر profit ہو جائیں گے یہ نئے زمانے کے promoters کی ایک خاص بات ہے جو مارکٹ سننا چاہتا ہے وہ بول دیتے ہیں آئیں گے کبھی بھی لیکن بول دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے بس بس یہ سننا چاہتا ہے ہے نا سمارٹ ہے نا سمارٹ ہم آ جائیں گے 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 سر اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے بڑا ہمیشہ چیز بولی جاری تھی کہ آپ کا issue price ہے 2150 کا اور اب اتنا نیچے گھر چکا ہے تو کب تک ہم وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ واپس آئے گا تو انہوں نے بولا کہ جب ہم profitability پر آ جائیں گے تب یہ price بھی ہم market کو regulate نہیں کر رہے ہیں جب ہم profitability پر آئیں گے تب آپ کا یہ price بھی ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گا اور ایک ایک اور بات کہی تھی انہوں نے ان کے appointment کے ساتھ ساتھ مجھے clarification چاہیے جب profit میں آ جائیں گے تب IPO کی price آ جائے گی یا IPO کی price جب آ جائے گی شہر کے تب کمپنی کو profit آئے گا نہیں سر جب profit میں آ جائیں گے تب IPO کی price ٹھیک ہے اوکے ایک ایک اور ساتھ جو بہت بڑی important چیز بولی انہوں نے کہ ان کو FI 22 میں بہت بڑی بھاری ماترم ان کو ESOP ملے تھے اب وہ ESOP کی لوگ بول رہے تھے کہ اتنے سارے ESOP آپ نے لے لیے تو انہوں نے ایک بہت بڑا statement دیا جو جنرلی شاید market کو اچھا لگا کہ جب تک IPO price تک IPO price تک market price نہیں آ جاتا یا IPO کا market cap نہیں آ جاتا تب تک میرے ESOP exercise نہیں ہوں گے نہیں یہا نہیں بولا سار یہی چیز بولی انہوں نے چیک کرو ایسا بولا ہوگا کہ میں بھی IPO کی پرائز پر ESOP اور لے لیتا ہوں اس لئے ہمیں اجم میں بولاتے دیا ہمار پاس ڈیاں بہت گھتت آگے اتنا confidence ہے تو دھلاو اور IPO price پر ESOP دھلاو ان کو بولو لو آپ بھی اتنا confidence ہے تو چلو کوئی بات نہیں یہ کہا کہ IPO price کے نیچے نہیں بیچیں گے سار مطلب انہوں نے کہے کہ میرے ESOP میں ایکسرسائز نہیں کروں گا جب تک وہ IPO price تک تب ہی ایکسرسائز ڈبل ہوں گے اسے کے ساتھ ساتھ ایک جو ہمیشہ کوشن ہی ہو رہا تھا کہ وہ سکتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھ نیویش کریں یا پھر نہیں کریں گے تو اس پہ بھی انہوں نے خلیریفیکیشن دے دیا کہ اندراشتے اس طرح پر ہمارا وستار یادی کرنے کی کوئی اوجنا نہیں ہے تو بیسیکلی تین چاہ چیزیں ایک تو انکا ری اپوائنٹمنٹ اور انکا اس آب کا کلیریفیکیشن اس کے ساتھ انہوں نے پروفیٹیبلیٹی آپ کتنے ٹائم پر پروفیٹیبل ہونے والے ہیں اور پرائز کے بارے میں بولائی کہ وہ پرائز کے لیے کتنا کنٹرز ہیں کہ وہ کب مان رہے ہیں ایسا کہ وہ کب ایکسرسائزیزیبل کریں گے تو بیسیکلی چار پوائنٹ ایسے مہتپون ایمپورٹنٹ جو شاید مارکیٹ کو بہت پسند آئے جو انہوں نے چیز بولی اوکے تو یہ ہے آپ کے لیے رائی پوری کی ترپری سام سے